اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ڈائریز کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب ہریت سے ہوں گے آج کا کوکنگ ڈائریز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں میں اپنے پیٹس سے آپ لوگوں کو ملو رہی ہوں جتنے بھی میرے پاس پیٹس ہیں بس کچھ زیادہ نہیں ہے یہ فور آسٹریلین پیرٹس ہیں یہ دیکھئے اس میں فیمیلز ہیں ایک میل ہیں کیونکہ میرے پاس اور بھی زیادہ تھے لیکن کچھ یہ سیونٹین کے قریب تھے سردی کی وجہ سے کافی زیادہ مر گئے ہیں اس سیزن میں جو سردی پڑی ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ مرے ہیں حالانکہ سردیوں میں بہت زیادہ ان کی میں کیئر کرتی ہوں کہ ان کو سردی نہ لگے ہیٹر وغیرہ کا بھی ان کے لیے میں انتظام کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود بچے چھوٹے بچے بھی انہوں نے بہت زیادہ دیئے تھے انڈوں میں سے نکلے تھے اس سردیوں میں تو وہ بھی مر گئے تھے کافی تقریباً دو دو ماہ کے ہو کے اور اس کے بعد توتے بھی یہ ہے جناب میرا جیکی یہ سٹری ڈاگ سے گلی میں رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے میں اس کو اندر آنے دیتی ہوں یہ جو ہے یہ میری وائٹی ہے میری کیٹ یہ آئی تھی باہر سے کسی کی شاید پیٹ بلی تھی تو یہ گھروں میں جھانکل تھی یہ آئی پھر میرے گھر میں بھی میں نے اس کو دودھ وغیرہ دیا کھانا دیا تو یہ میرے پاس ہمارے گھر سے پھر گئی نہیں ہے ادھر ہی رہنے لگ گئی میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا پھر اور یہ جو ہے اب یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے دو بار اس نے بیبیز بیگ لیا تھے کچھ مر گئے تھے اس کے بیبی اور ابھی یہ جو ہے ہمارے پاس ہی رہتی ہے اور شارہ دین ادھر بیٹھی رہتے لئے اس کی بھی وجہ کیا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جیک کی جو ہے یہ دوسرے رستے سے بھی اندر آیا ہوا ہے باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آج کل ٹیمپریچر بہت ہائی ہے تو ان کو گھر میں کوئی نہیں آنے دیتا ہمارے پورے محلے میں یہ دیکھیں یہ ہے موتی اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تھنڈی جگہ پہ اوپر پودے لگے ہوئے ہیں گلی میں ان کے لئے موتی ہیلو موتی کم ہیر کم ہیر موتی یہ دونوں اپس میں لڑتے بہت ہیں تو یہ جاکی دیکھیں ابھی اندر آ گیا لیکن میں تھوڑی دیر تک اس کو باہر کرتی ہوں اس کو زیادہ دیر گھر میں بھی نہیں میں رکھتی بس تھوڑا سا یہ کوشش کر کیونکہ باہر گرمی کا محول ہے تو تھوڑی در یہ رام کر لے بیٹھ چاہے دس پندرہ منٹ اس سے زیادہ نہیں ویسے بھی گلی میں دیکھیں اچھی حاسی تھنڈک ہے یہ جی میرے یہاں پہ تھوڑے سے پودے رکھے ہوئے ہیں آج کال کافی گرمیوں میں پھول کھلنے کا موسم ہے تو یہ کچھ سدا بہار کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور بس تھوڑا سے ہیں باقی جو ہیں ایلو ویرہ میرے پاس کافی لگی ہوئی ہے ایلو ویرہ چھت پہ وہ رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ کسی دن میں ایلو ویرہ کے بھی دکھاؤں گی ایلو ویرہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے چار گملے بھول بھرے ہوئے ہیں ایلو ویرہ کے اور اس میں سے کچھ یوز بھی کرتے ہیں ایلو ویرہ اتار کے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہیبہ یہ ہے جی ہیبہ یہ میری پیٹ ہے یہ میرے گھر میں ہی پیدا ہوئی تھی اس کو میں نے ہی پالا ہے یہ بلکل چھوٹی تھی اس کی ماں جو ہے وہ تھی یہاں پہ لیکن اب وہ نہیں چلی گئی ہے تو یہ اس کو میں نے پالا ہے ہود سے یہ ہیبہ ہے اور یہ بہت ہی لائڈلی ہے بہت پیاری ہے بہت پیار کرتے ہیں یہ بھی ہوا میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی انجوائی کر رہی ہے اور لیکن یہ ہے کہ یہ وائٹی سے کے ساتھ بہت لڑائی کرتے ہیں وائٹی کو یہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے نکلو کہ میرا کھانا تم نہ کھا جانا کہیں کھانے کی وجہ سے ان کے لڑائی ہوتی ہے حالانکہ دونوں کو الگ الگ کھانا ڈالتی ہوں یہ اب یہ دیکھیں وائٹی کی طرف جا رہی ہے اور اس کو یہ گورت لیا ہے اور بولے گی اس کو بولے گی کہ تم یہاں سے نکلو جبکہ جو وائٹی جو ہے وہ یہاں پہ اسی کھانا دار سے بیٹھی ہوئی ہے ادروائز وہ پھر اندر میرے پاس روم میں ہوتی ہے وائٹی تو اس کے دار سے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے ویسے بہت زیادہ نہیں اس کو مارتی لیکن یہ دیکھیں آپ جار یہ سٹائل بنا کے اس کو کہہ رہی ہے کہ تم یہاں سے نکلو یعنی کہ اکڑت لیا اس کے سامنے کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو یہ دونوں آپس میں ان کو جب بھی موقع ملے حاصل دور پہ صبح کے ٹائم جب سوئے ہوتے ہیں تو یہ دونوں بہت لڑتی ہیں یہ جو ہے نا یہ حیبہ یہ اس کو مارتی لیا تو اب یہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تم یہاں سے نکلو یہاں پہ چارٹ ریڈی ہو چکی ہے میری دوپہر کا ٹائم ہے کھانے کے لیے چارٹ ریڈی کے لیے ہوئی ہے دل نہیں تھا کہ کچھ اور کھائیں تو ناشتہ صاحب نے لیٹ کلیا تھا تو یہ ہم نے چنے اور اس میں پھلکیاں دہی اور سارے مسالے چارٹ مسالہ اور اس کے بعد پیاز ٹرمارٹر سارا کچھ ڈال کے یہ چارٹ ریڈی کیے بچوں کے لیے بچے بھی کھائیں گے ہزبین بھی کھائیں گے میں بھی کھاؤں گی سب کے لیے چارٹ ریڈی کیے تو ابھی ہم سب یہ کھانے لگے لیٹوں میں ڈال کے سب کھائیں گے دوہر کے ٹائم کیوں کہ دل نہیں کرتا کہ کوئی اور چیز کھائیں تو ہلکی پھلکی چیز گرمی میں بیسے بھی ٹھیک رہتا ہے بار بار اس کے کہ ہم چولے کے آگے زیادہ کھڑے ہوکے زیادہ چیز بنائیں اس میں بیس بیانے چینے بوائل کے لیے تھے اور آلو تھے ان کو بوائل کر کے اس کو پھر پھلکیوں کو پانی میں بگھوڑ لیا تھا جو کہ بیسن کی بنی ہوئی ریڈی میڈ ملتی ہیں ویسے گرمی میں بنانا سکھاؤں گی یہ ہزبن کی پلیٹ ہے وہ کھا رہے ہیں کھانا تو بس اس میں دہین ڈالا تھا اور دہین وغیرہ ڈال کے سارا کچھ مکس چاٹ مسالہ وغیرہ اور جو بھی ڈال کے تو ریڈی کر لیا تھا تو بس سب سب انجوائے کر رہے ہیں اور گرمیوں میں یہ بہت ہی ہیں کہ ایک لائٹ سی چیز ہوتے لیا ہے اس کے بعد چائے ہوگی سب چائے پیئیں گے ابھی بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں پیٹس بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کھانا کھا چکے ہیں ان کو صبح دپہر شام چکن اور چکن چکن نیک ملتی ہے اس کے علاوہ چکن کا ہیڈ بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ جو میرے پیٹس ہیں ان کو وہ پھر میں دیتی ہوں اور اس کے علاوہ پانی وغیرہ زیادہ نہیں مانگتے کیٹس پانی پیتی ہیں ان کے لئے میں نے رکھا ہوتا ہے پانی وہ پھر میں ان کو ڈال کے دے دیتی ہوں تو بس آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انجوائی کیجئے اور دیکھتے رہیے کوکنگ ڈائریز اللہ حافظ